لیکن نرفان صدیقی صاحب دیکھیں نا جس جگہ پہ اس وقت مقتدرہ کھڑی ہے ایک غیر مقبولیت اور پھر تنقید اور جس طرح سے ایک مقبول ترین جماعت جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے یہ جو الزام لگاتی ہے کہ بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور وہ جماعت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے ان کے تو یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ اس کو رام کیا جائے کچھ سی بی ایمز کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ہفتے سے بیانات میں کمی ہے ٹرولنگ میں تھوڑی کمی ہے اور ہو سکتا ہے میری observation غلط ہو لیکن یہ پہلا سی بی ایم کے طور پر یہ سامنے آ سکتی ہے یہ بات تو کیوں نہیں چاہے گی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم تحریک انصاف سے ڈائریکلی جو ہے وہ بات کریں دیکھیں یہ بات تو آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم تسلسل سے صافیوں سے ملا کریں گے اور frequency ہماری زیادہ ہو جائے گی اگلی میٹنگ میں آپ ضرور جائیں اور آپ ان سے یہ سوال جو مجھ سے کہہ رہی ہیں وہ ضرور ان سے پوچھیں وہ اس کی وضاعت کریں گے جہاں تک میں ایک سیاسی کارکون کی احساس سے جانتا ہوں کہ سی بی ایمز ہو سکتے ہیں اگر معاملات سیاست کے دائرے سے یا اس کی لکیر سے کوئی تھوڑے سے دائیں بائیں نکل جائیں اگر معاملہ آپ یہ کرتے ہیں کہ دو ڈائی سو مقامات ایک بغاوت کرتے ہیں فوج اپنے افسروں کو سزا دے چکی ہے گھر بیج چکی ہے ان کی پینشنیں ضبط کر چکی ہے ان کو پنش کر چکی ہے اسی جرم کے اندر اور اس جرم کے اندر اگر وہ سی بی ایمز کرتی ہے تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ کل کوئی اور جماعت آٹھ ڈائی سو پہ عملہ ہوا ہے کل کوئی تین سو پہ ایک جتہ لے کے آ جائے وہ کہہ جی ہم بڑے مقبول ہیں یا غمال لے ریاست کو کہاں جائے گا آپ قائین کہاں جائے گا قانون کہاں جائیں گے ذابطے تو پاکست یہ آج کی بات کوئی ایسی ٹنشن نہیں ہے فوج کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہے فوج کے خلاف عوام نہیں ہیں اگر خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں تو وہ نکالیں لوگوں کو کہ آئیں فوج کے خلاف ہم کل مظاہرہ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ نکلتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے جو وہ اپنے اس سے بتاتے رہے ہیں ایک دن وہ اعلان کر کے دیکھیں کہ جی میں کل اس فوج کے خلاف عوام کو آواز دے رہا ہوں وہ نکلیں اپنے شہروں سے گاؤں سے دیاد سے قسموں سے گلیوں سے کوچوں سے اور مظاہرہ کریں تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے پاپولر ہیں وہ یہ سب دھوکہ ہے آنکھ کا کوئی پاپولر نہیں ہے فوج اپنی جگہاں کھڑی ہے ایک منظم ادارے کے طور پر لیکن ارمان صدیقی صاحب سر آپ تو اتنے عرصے سے ہیں میاں صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بہت گہرہ تعلق ہے کم لوگوں کا اتنا تعلق ان کے ساتھ ہے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں دیکھیں نا جوڈیشری ورسز یعنی دو ادارے دو پروکسیز کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ استعمال ہو رہے ہیں جوڈیشری سامنے کھڑی ہے ہر فیصلہ جو ہے اس کے اوپر ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف کو تو آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر نو مائی کے واقعات دیکھیں تو اس کے اوپر بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے ملتا رہے گا شاید پروسیکیوشن جو سب سے ادھا کوئی ثبوت اب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف سامنے نہیں آ سکا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے اس کا مطلب یہی لیا جائے کہ خان صاحب ہمارے زمانے میں بھی جب دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ آٹھارہ تک ہماری حکومت تھی خان صاحب اس وقت بھی اس کے عدلیہ کے بڑے محبوب تھے اور ہمارے خلاف فیصلے ہوتے رہے وہ اشتہاری ملزم تھے لیکن میں نے خود دیکھا کہ وہ کمرہ نمبر ایک قدالت کو جو ہے اس ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے تھے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ اشتہاری ملزم ہے یعنی یہ گوڈ ٹو سی یو انہیں کہا گیا اب بھی وہ چہہتے ہیں اور بہت سے فیصلے ابھی حالی میں ایک فیصلہ آیا ہے جس کی نظیری نہیں ملتی یعنی آپ ایک عام آدمی کو بھی دیں کہ جی اگر آئین یہ کہتا ہے کہ ایک انڈیپنڈنٹ رکن تین دن کے اندر اندر اور تین دن ہے اس میں ورکنگ ڈیز بھی نہیں لکھا وہ تین دن ہے چاہے وہ سنڈے ہو یا سیٹڈے ہو انہوں نے اٹھا کے وہ کر دیئے ہیں پندرہ دن اور پندرہ ورکنگ ڈیز جو ابھی جاری ہیں بارہ تاریخ کو فیصلہ ہوا ہے آسما وہ پندرہ دن ابھی جاری ہیں وہ چار اگست تک جاری رہیں گے اس لیے کہ اس میں چھ سنڈے اور سیٹڈے آگئے دو محرم کی چھوٹیاں آگئی تو وٹ is this یہ کوئی قانون نہیں تھا قائدہ نہیں تھا ذابطہ نہیں تھا رول نہیں تھا لا نہیں تھا آئین تھا three days اب three days کو اگر آپ کھینچ کے 23 دن کر دیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پارلیمنٹ کو متحرک ہونا پڑے گا کال آپ کہیں جی کہ نہیں یہ ایک حکومت جو ہے اسے چار سال کی میاد ہونی چاہیے آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے آپ مال لیں ایسے نہیں ہوتا تو عرفان صاحب اس پہ حکومت نے کا ہم نہیں مانیں گے سر حکومت نے کا ہم نہیں مانیں گے اور حکومت آج جو بل لے کے آئی ہے حکومت کی بات میں نہیں کر رہا میں حکومت کی میری آسمہ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ ریاست کا وہ ادارہ ہے جو قانون بھی جنم دیتا ہے جو آئین بھی جنم دیتا ہے اس سے بہتر تشریف اور وضاعت نہیں کر سکتا کل آپ نے حمزہ شریف کی حکومت ختم کرنی تھی پرویز الائی کی بٹھانی تھی تو آئین کے اندر آپ نے ایک نیا جملہ ڈال دیا کہ جو اپنی پالیمانی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے اس کا وہ گھر تو جائے گا آئین یہ کہتا ہے اور یہاں چپ ہو جاتا ہے آئین آپ لکھتے ہیں کہ اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا کیوں لکھتے ہیں اس لیے کہ جب تک یہ نہیں لکھیں گے حمزہ گھر نہیں جائے گا یہ کھلوار اگر آپ آئین کے ساتھ کریں گے اور توقع یہ رکھیں گے کہ جی عدالت کا فیصلہ جی چپ ہو جائیں جی مان جائیں جی سر جکا لیں تو پھر آئین غارت ہو جائے گا پھر آئین کو پھینک دیں لیکن سینجل صاحب اب آپ اس کے مقابلے پہ سر اس فیصلے کے مقابلے پہ اب قانون سازی آپ کر رہے ہیں آج جو بل پیش ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیکلیریشن جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جو افیلیشن ہوتی ہے الیکشن کے تین دن کے بعد وہ اس کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے اسی طرح سے یہ بھی کہ مخصوص نشیستے جو ہے وہ اس کی فیرست اگر نہ دی گئی ہو تو نہیں دی جا سکتا یعنی الیکشن کے وقت اگر وہ پروائیڈ نہیں تھی لس تو اب وہ نہیں دی جا سکتی یعنی فیصلے کے بالکل اُلٹ اب آپ کی قانون سازی ہو رہی ہے آج جو بل پیش ہو ہے آپ روک سکے یہ بات نہیں ہے آسمہ یہ بات نہیں ہے آسمہ یہ بات نہیں ہے بات یہ بات پیچھے سے شروع کریں نا فیصلے کے بالکل اُلٹ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ فیصلہ آئین کے بالکل اُلٹ آیا ہے ہم نے آئین کی قسم کھائی ہوئی ہے اگر عدالت اس قسم سے انعراف کر کے غلط فیصلہ دیتی آئین میں کہاں لکھا ہے مجھے بتائیں آئین کہتا ہے کہ جب انڈیپینڈٹ آ جائیں گے حلف اٹھانے کے تین دن کے بعد ایک پارٹی انہوں نے جائن کرنی ہے باقیدہ حلف نامہ دینا ہے اس کے بعد آئین خاموش ہے پانچ سال کے لیے وہ آدمی اگر پی ای میلن میں شامل ہوتا ہے وہ پی ای میلن کا گنا جائے گا اور اگر وہ اسے انعراف کرتا ہے اسے نکال دیں گے ہاؤس سے نکل جائے گا اس کی رکنیت ختم ہو آپ ایک انڈیپینڈنٹ آئے انہوں نے آزادی سے ایک جماعت شامل کی اپنی مرضی سے شامل ہوئے اب آپ انہیں کہتی ہے عدالت کہتی ہے جی کہ آپ وہ پارٹی چھوڑ دیں جس میں شامل ہوئے تھے اب آپ ایک نئی پارٹی میں شامل ہوں اور اس کے لیے آپ کو ہم پندرہ دن دے رہے ہیں جو تئیس دن بنتے ہیں عملا تو جب آئین سے آپ کھیلیں گے اور ہم اس آئین سے کھلوال کا راستہ روکنے کے لیے کوئی قانون سازی کریں گے تو آپ کہیں گے جی آپ فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں ہاں ہم کریں گے فیصلے کے خلاف اگر وہ فیصلہ آئین سے متصادم ہے قانون سے متصادم ہے تو یہ جو آئین کا حلف ہم نے اٹھایا ہے آئین کی رکھوالی ہے آئین ساز ادارہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو روکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے بیچ مہازرائی جو ہے وہ تھمنے والی نہیں ہے کیا آپ کی حکومت کے اوپر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے آپ کے وزیراعظم گھر جا سکتے ہیں ویسے اس پہ بھی آج ایک پرائیوٹ ریپنگ بھی لائے توہین لیکن اس بات کا خدشہ موجود ہے لگتی رہے توہین عدالت دیکھیں خدشات یہاں تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے آپ آئین نیا لکھے اسے گھر بیج دیتے ہیں تو اسے تو خدشہ نہیں تھا اس سے پہلے وہ جانتا تھا کہ میری حکومت نہیں جا سکتی اسے کیا پتا تھا کہ بندیال صاحب ایک نیا آئین لکھے مجھے گھر بیج دیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہمارے خلاف کیا ہو جائے گا یا کس کو وہ بھلا لیں گے لیکن وقت آ گیا ہے اور پارلیمنٹ کو دھکیل کے لائی ہے عدلیہ اس مقام پہ کہ پارلیمنٹ پورے قد کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پوری آئینی جو اس کا مقام ہے اس کے ساتھ اٹھ کڑی ہو اور آئین کا تحفظ کرے اور آئین سے من مانے طریقے سے کھیلنے کی جاست نہ دے کسی کو بھی